وہاں پہ ہم نے نماز پڑھی مسجد میں وہاں پہ سائٹ پہ ہم لوگ وہاں پہ چوکی پہ کھڑے تھے تو ایسے چو وہاں پہ اس کا نام جعوید ہے وہ آیا اور اس نے کہا جی آپ یہاں سے چوکی سے باہر نکل جائے اور وہاں پہ ہم لوگ چھاؤں کی دیکھ لخت کے نیچے کھڑے تھے چھاؤں میں اس نے کہا جی ہمیں حکم ہے میں نے کہا تمہیں کون سے تمہارے آئی جی جو ڈاؤٹ ہے کیا اس نے دیا جیل خانجات کے آئی جی نے اس نے کہا سر آپ سمجھدار شخص ہے آپ سمجھ جائیں کہاں سے حکم آیا ہے تو وہ کہاں سے حکم آیا ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے حکم آیا ہے میں برورہ نہ کہتا ہوں سور و تاؤس نے کہا ہے یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں اور یہاں پہ جو وزیراعظم صاحب بار ہاں بار کہے چکے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے کہ یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ لوگ موجود ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ کون ملے گا اور کون نہیں ملے گا یہاں پہ یہ صاحب شیبلی بارہ صاحب لیڈر آف کی اپوزیشن ان دی سینٹ سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس کے بعد سب سے ایکویولنٹ شیٹ ان کی ہے میں نا جیز یہاں پہ لیڈر آف کی اپوزیشن ان دی نیشنل اسیملی پروینشن مینسٹر ایمنیس لیڈ ٹوینٹی تھری ہمارا رینک ہے بلو بوک میں آپ جائیں اور یہاں پہ ہمیں آکے روکا جاتے ہیں یہاں پہ قیدی سے ملنے آتے ہیں تو وہاں پہ اندر آپ کے پاس ایک ہال بنا ہوا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گیر پہ روک کے چار گھنٹے روک کے سیکلوجیکل ووٹ پر کر کے ہمیں یہ کمزور کرنے کی کچھ ان کا دماغ خراب ہے وزیراعظم عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں ہمارا صحیح دفرز کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا ہے ان میں دماغ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں سب آپ سٹیٹ کی میں ڈیفنیشن پھر آپ آپ کو بتاتا ہوں سٹیٹ ہوتی کیا چیز ہے سٹیٹ ہوتی ہے مجلس شورا قومی اسیملی سینٹ یہاں پہ موجود ہے آپ کی بلڈنگ نہیں ہوتی ہے اس میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ سٹیٹ ہوتی ہے سٹیٹ ہم لوگ ہیں ریاست یہاں پہ کھڑی ہے یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اندر یہ ریاست کے عوضار ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے یہ ہمارے آرڈرز پر ان کو چلنا چاہیے اور آج ہماری ملاقات کورٹ کے این مطابق شیڈیول تھی اور اس پہ نام آئے تھے اور یہ بھی میں کہتا چلوں پاکستان تحریک انصاف یہ مٹھ کی طرح ایک ہے مٹھ کی طرح ایک ہے ایک سب کے سب ہم لوگ ایک ہے ہمارے میں کوئی کسی قسم قبول نہیں ہے کوئی تفرقہ نہیں ہے ایک ہے ہم سب میں ایک خون دوڑتا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہمارے دینوں کو کوئی کھول کے دیکھے ہمارے سینے میں الحمدللہ جو محبت ہے اپنے رب اور اپنے رسول نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے محبوب قائد وزیر آزم عمران خان کی محبت ہے ہم لوگ ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ اور میرے یہ بات ساری دنیا جہاں سن لے کان کھول کے سن لے میں نے کاغذ پہ گئی ساتھیوں کو کا لکھ کے دیا تھا کہ اگلے وزیر آزم بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس ملک کے قیدی نمبر آٹھ و چار وزیر آزم عمران خان ہو گئے یہ سارے کے سارے لوگ کان کھول کے چھولے نہ کہ یہ ڈاؤٹس نہ کہ یہ آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر عثمان ڈاؤٹ جو آئی جی جیل خانہ جاگ جو فارم پورٹی سیون کے وزیر آلہ بنی ہے مریم نواز یا یہ جو فارم پورٹی سیون کا وزیر آزم بنتا پھیر رہے جس کو چائنہ کا ڈپیٹی میئر بھی نہیں ملنا چاہتا جس کا نام شاہ بار شریف ہے یا موسن لکوی ڈاکو تقریباً آپ کا ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی آپ کے کسانوں کی گندم جو ہے وہ ترک رہی ہے خراب ہو رہی ہے اور ابھی ان کے ڈاؤٹس جو ہیں وہ جا کے گندم بیچنے جا رہے ہیں یہ ان کے حالات ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ان کو پریولیج موشن کے ذریعے ہم لوگ اس پوری انتظامیوں کو انشاءاللہ تعالی لائن حاضر کریں گے قومی اسیملی میں بھی اور سبائی اسیملی میں بھی اور سینٹ میں اور ان کو ہم لوگ حاضر کریں گے اور سبائی اسیملی میں بھی یہ ہمارے منسٹر موجود ہے ہم لوگ ان کو وہاں پہ بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ان کی کیا مجال انہوں نے ہمیں روکا یہاں پہ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عبران قانص صاحب سے پہلے دے میں ابھی شیملی فراہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا دیکھیں جی بڑیادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے ہم جب پہلے بھی یہاں پہ آئے ہیں مختلف طریقوں سے ہمیں ظلیل کیا جاتا ہے اور یہ ہمیں ظلیل نہیں کیا جاتا اس لیے کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں اس وقت جو بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چاہی مینہ خان ہو شہر آر افریدی ہو شہندانہ ہو جو بھی ہمارے اثر جتنے بھی ہیں جنید اکبر صاحب یہ سارے الیکٹڈ لوگ ہیں عوام کے منتخب کی ہوئے لوگ ہیں تو یہ جو تظلیل ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام کی ہے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو یہ عوام کے نمائندے ہیں ان کو ظلیل کرو اور ہم ظلیل نہیں ہوں گے ظلیل ان کو اللہ تعالیٰ کرے گا ظلیل عزت کرنے والا اور ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے یہ لوگ نہیں ہیں تو جس طریقے سے ہمیں اپنے قائد کے ساتھ ملنے کی جو کہ قانونی ہماری وہ تھی ہم اس بنیاد پہ نہیں آئے کہ کوئی ام این اے ہے ہم آئے ہیں وہ طریقہ کار جس میں اتفاق ہوا ہے عدالت ہوں نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے اور ہر قیدی کا یہ حق ہوتا ہے اور خاص طور پہ پھر عمران خان جیسا قیدی جو کہ اس ملک کا سابق وزیرعظم بھی رہا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس نے اس ملک کے لیے ہمیشہ عزت کمائی اگر وہ اس کے ٹیم کی لوگوں کی تظلیل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ عوام کے متخب نمائندوں کی تظلیل کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہم نے انتخابات کے لیے جلسے کے لیے اجازت مانگی تھی دی سی سے اور اس کو جو ہے بلکل وہ جب لینے گیا تو وہاں پہ عامر مغل کو گرفتار کر لیا گیا دیکھیں آپ ہاتھ سے سورج کو نہیں چھپا سکتے یہ ایک حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے عمران خان ایک حقیقت ہے اور جو اسیبلی میں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ پر ہمارے یہاں پہ ایک سو اسی سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے تھے لیکن جس طریقے سے انتخابات کو کہ عوام کے منڈیٹ کو لوٹا گیا بڑے بھونڈے طریقے سے آج یہی الیکشن کمیشن ہے جو کہ ایک پارٹی ہے جس نے کہ یہ انتخابات شفاف کرانے کے بجائے ایک فریق بن کے رہ گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی دوست یہاں پہ آئے ہیں اور یہ جو آج کل ایک کیمپین شروع کیا گیا ہے آج کل ایک قرائے کے ٹٹو انہیں کو بٹھایا گیا ہے کہ وہ آکے اور پارٹی میں اختلافات کی بات کریں وہ پارٹی نہیں ٹوٹی ہے پریس کانفرنس سے نہیں ٹوٹی ہے اس کے بعد جو مظالم آپ نے اٹھائے اس سے نہیں ٹوٹی ہے تو ابھی ان لوگوں کو لائے جا رہا ہے یہ فلاپ شو ہے یہ ایک فلاپ شو ہے یہاں پہ ہماری جو ایک قدر مشترک ہے چاہے کوئی بھی ہو وہ ہے عمران خان سے محبت وہ ہے عمران خان کے ساتھ لائلٹی اور وہ ہے عمران خان کے ساتھ ہمارا واحد ایک نکتہ ہے جس پہ کہ ہم سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی لوگ ہیں وہ اس میں متفق ہیں تو ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور اسی پہ ہماری ہمارے اختلافات نہ ہیں اور نہ ہوں گے اور نہ ہی اس سے ہماری پارٹی کو انشاءاللہ کوئی جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طرح آپ نے آٹھ فروری کو دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا انہوں نے ہمیں نہیں دیا آج اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں بطورہ الیکٹڈ نمائندے وہ عمران خان کو پاکستان کے عوام انہوں نے یہ منڈٹ دیا تھا اور اسی کے ہم نمائندگی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں حمد بھی دے رہا ہے اور یہ سارے ساتھ واقع یہ گزر جائے تمام تعریف رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبی نظر بحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز بڑی کلیر ہے جی کچھ بھی کر لیے جتنا ظلم انہوں نے کرنا تھا جو آگے ان کے ارادے ہیں رب زلجلال کے فضل سے نہ ہم جھکیں گے نہ ہم بکیں گے اور نہ ہم تقسیم ہوں گے ہم خان کے سپائی ہیں خان نے جن کو سمہداریاں دی ہیں ان کے لیے ہم ہر حد تک سب کچھ قربان کر سکتے ہیں رئی بات مخالفین کی تو پی ڈی ایم مقابلہ نہیں کر سکتی اب انہوں نے یہ ہر بات شروع کر دیا کہ ان کو کسی طریقے سے دیوائیڈ کیا جائے تقسیم کیا جائے یہ میری لیڈرشپ ہے یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کی ہر چیز کے لیے ہم ان کے پیچھے کھڑیں کیونکہ ان کو خان نے منتخب کی ہے جن کو خان نے سمہداری دی ہے ہم سب شانہ بشانہ ان کے لیے کھڑیں اور آخر میں جتنی کوشش کرنی ہے کر لو تاریخ سے سیکھو خدای کے دعوے کرنے والے رسوہ ہوئے یہ ریاست ہم سب کی ہے حبام کے نمائندوں کی تظلیل کرنے سے کس کو فائدہ ہوگا اور وہ لوگ جو چارٹر آف دیموکریسی اور پھر آئین کی بالدستی اور سفل سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ جو ڈاکو چور بن کے اس وقت اہوانوں میں بیٹھیں ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ تمہارا سفر ختم ہو چکا ہے جو تمہیں ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں وہ بھی اس وقت تمہاری کارکرد کی نالائی کی سے مایوس ہے ہم ملائے یا نہ ملائیں خان ہمارا دل ہے ہماری عزت ہے اللہ اللہ کے محبوب پاکستان اور عمران خان ہمیشہ کے لیے زندہ بات آپ سارے یہاں پر موجود ہیں اور آپ نے کہا کہ کوئی کروپ بندی نہیں ہے اور کمرہ عدالت کے اندر عمران خان یہ اطراف کر چکے ہیں کہ پارٹی کے اندر او گروپ سے او گروپ سے عمران خان اس جس کے اطراف کر چکے ہیں اور آج عام لوگوں کو بڑھا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ اندرونی اختلافات رہیں گے ہیں کون لوگ ہیں جو عمران خان کو کمرہ عدالت میں جا کے یہ بتاتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات ہیں اور اس کو ہواد کون لوگ دوتے رہے ہیں اسی کے ساتھ جی بی ایٹ کے لیجئے سوال کے ساتھ کہ شیعار صاحب نے خود سمجھ کی فلور پر کہا کہ آہین خطاب ہوگا جوہین صاحب نے کوئی میڈی سے استیفات گیا لمبا سویڈ روڑ نے کر دیا ہے اس کے علاوہ مرغان صاحب کو فور کہہ رہے ہیں اگر یہ اختلافات نہیں ہے تو پھر دوانے کوئی بڑھا رہے ہیں آج کل یہ بات لے لیں آج کل یہ بات لے جائے ہیں کہ پیٹی آئی کے اوپر پتندی لگے یہ بیٹ ہونے جاری ہے یہ نئی بات ہی ہو رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے اصلی معاملہ ایک ہے جو عزبے استقام خواجہ آصف بائیڈن کے کہنے میں پاکستان ملانا چاہ رہے ہیں ہمارے پولیس والے ہمارے افواج ان کو شہدہ بنانے والے ہیں ہمارے کل ایک سینیٹر صاحب کی شہادت ہوئی ہے یہ امساری یہ ہے سٹوپڈ خبریں چلاتے ہیں اور پیچھے سے میں پتہ یہ خبریں کون چلا رہے ہیں یہ امساری ہے کہ عوام کو بدھو بناو مہنگائی تو ہے ہی نہیں بجلی کی بل تو ہے ہی نہیں پانی کا کیا مسئلہ ہے گیس کا کیا مسئلہ ہے پیٹرول انشاءاللہ عمر بھائی نے آپ کو بتایا تھا پہلی اگستے اسی روپے سینیٹر مہنگا ہو رہا ہے اصلی گیم یہ چل رہی ہے ان کی ناکامی شیر افضل نے ہیرپن لگا لیا شاندانہ نے رنگ بدل دیا جی اس کے چوتے بدل گئے یہ کوئی خبریں خدا کا خوف کرے بلکل ہر پارٹی میں سمجھدار لوگ ہوتے اور جوان لوگ ہوتے سمجھدار لوگ چاہتے ہیں کہ پارٹی بھی چلے اور جو جوان ہوتے ہیں وہ تھوڑے پاگل ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے خان کو نکالو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہماری عوام بھی یہ چاہتی ہے لیکن یہ جو ڈراما ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے کہ جو امریکہ سے پیسے لیے جو پاکستان پر تکلیف ڈھانی ہے پہلے فلسطین کو برباد کیا یوکرین کو اب ہماری باری ہے نہیں کرنے لیں گے اس میں کوئی بات نہیں یہ نایت فاقی کی سارا چھوٹے ورنہ میں پاگل ہی دے رہا ہوں میں تو الیکٹر ریپرزنٹیٹوز مجھے کی کیا ضرورت ہے کسی آنے کی لیکن خان نے بلائیا ہم آئے سو دفعہ بلائیں گے سو دفعہ آئیں گے اس وقت ہم دھیٹ ہو چکے ہم سب پہ کم از کم چالیس چالیس پرچے اگر ان کو لگتا ہے کہ دھوپ میں کھڑا کرنے سے بلکہ ان کو تو شرم آنی چاہیے میڈیا کھڑی ہے خاتون کھڑی ہے ٹینٹ یہاں نہیں ہے میڈیا کو وہاں سے یہاں پھیک دیا ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے ہیں یہ سڑک کا حال دیکھیں یہ تو پنجاب کا حال ہے خود کو نہیں سنبھال سکتے ہم پہ انہیں سے رکھیے کوپ نے آپ کو سنبھالو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر دونے کی خاندان سے اور دونوں نالائے کو اپنے کو سنبھالو ہمارا غم نہ کر اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف رب کی اور اربہہ درود امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز بڑی کلیئر ہے جی کچھ بھی کر لیں جتنا ظلم انہوں نے کرنا تھا جو آگے ان کے ارادے ہیں رب ذل جلال کے فضل سے نہ ہم جھکیں گے نہ ہم بکیں گے اور نہ ہم تقسیم ہوں گے ہم خان کے سپائی ہیں خان نے جن کو ذمہ داریاں دی ہیں ان کے لئے ہم ہر حد تک سب کچھ قربان کر سکتے ہیں رئی بات مخالفین کی تو پی ڈی ایم مقابلہ نہیں کر سکتی اب انہوں نے یہ ہر بات شروع کر دیا کہ ان کو کسی طریقے سے دیوائیڈ کیا جائے تقسیم کیا جائے یہ میری لیڈرشپ ہے یہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ہے اس کی ہر چیز کے لئے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ ان کو خان نے منتقب کی ہے جن کو خان نے ذمہ داری دی ہے ہم سب شانہ بشانہ ان کے لئے کھڑے ہیں اور آخر میں جتنی کوشش کرنی ہے کر لو تاریخ سے سیکھو خدای کے دعوے کرنے والے رسوا ہوئے یہ ریاست ہم سب کی ہے عوام کے نمائندوں کی تظلیل کرنے سے کس کو فائدہ ہوگا اور وہ لوگ جو چارٹر آف ڈیموکریسی اور پھر آئین کی بالدستی اور سویل سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ جو ڈاکو چور بن کے اس وقت اہوانوں میں بیٹھیں ان کے لئے میسیج یہ ہے کہ تمہارا سفر ختم ہو چکا ہے جو تمہیں ڈکٹیٹ کر آ رہا ہے وہ بھی اس وقت تمہاری کارکرز کی نالائی کی سمائیوس ہے ہم ملائے یا نہ ملائیں خان ہمارا دل ہے ہماری عزت ہے اللہ اللہ کے محبوب پاکستان اور عمران خان ہمیشہ کے لئے زندہ بات موچ جیسور شہ Perfect شہ Baix شہ ما شہ defence شہیار صاحب نے خود جوہین صاحب نے کوئی امیڈی سے استیفات کیا لمبا سویڈ روڈ نے کر دیا ہے اس کے علاوہ مرغز صاحب کو بھوڑ کے رہے ہیں اگر اختلافات نہیں ہے تو پھر دونے کو بھوڑا گئے آج کل یہ بات نہیں جائی ہے کہ پی ٹی آئی کی اوپر پتندی لگے یہ بیان ہونے جاری ہے یہ نئی بات نہیں ہو رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے اصلی معاملہ ایک ہے جو عزبے استعقام خواجہ آصف بائیڈن کے کہنے میں پاکستان ملانا چاہ رہے ہمارے پولیس والے ہمارے افواج ان کو شہدہ بنانے والے ہیں ہمارے کل ایک سینیٹر صاحب کی شہادت ہوئی ہے گیم ساری یہ ہے سچوپڈ خبریں چلاتے ہیں اور پیچھے سے میں پتہ ہے خبریں کون چلا رہے ہیں گیم ساری ہے کہ عوام کو بدھو بناو مہنگائی تو ہے ہی نہیں بجلی کی بل تو ہے ہی نہیں پانی کا کیا مسئلہ ہے گیس کا کیا مسئلہ ہے پیٹرول انشاءاللہ عمر بھائی نے آپ کو بتایا تھا پہلی اگس سے اسی روپے فیویٹر مہنگا ہو رہا ہے اصلی گیم یہ چل رہی ہے ان کی ناکامی پشیر افزل نے ائرپن لگا لیا شاندانہ نے رنگ بدل دیا جی اس کے چوتے بدل گئے یہ کوئی خبریں ہم خدا کا خوف کریں بلکل ہر پارٹی میں سمجھدار لوگ ہوتے اور جوان لوگ ہوتے سمجھدار لوگ چاہتے ہیں کہ پارٹی بھی چلے اور جو جوان ہوتے ہیں ہمیں تھوڑے پاگل ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے خان کو نکالو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہماری عوام بھی یہ چاہتی ہے لیکن یہ جو ڈراما ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے کہ جو امریکہ سے پیسے لیے جو پاکستان پر تکلیف ڈھانی ہے پہلے فلسطین کو برباد کیا یوکرین کو اب ہماری باری ہے نئی کرنے لیں گے اس میں کوئی بات نہیں ہے نایت فاقی کی سارا چھوٹے ورنے میں پاگل ہی دے رہا ہوں میں تو الیکٹیٹ ریپریزنٹیٹوز مجھے کی کیا ضرورت ہے کسی آنے کی چاہیے میڈیا کھڑی ہے خاتون کھڑی ہے ٹینٹ یہاں نہیں ہے میڈیا کو وہاں سے یہاں پھیک دیا ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے ہیں سڑک کا حال دیکھیں یہ تو پنجاب کا حال ہے خود کو نہیں سنبھال سکتے ہم پہ انہیں سے رکھیے کوبنے آپ کو سنبھالو پرائیم منسٹر اور چیف منسٹر دونے کی خاندان سے اور دونوں نالائے کو اپنے کو سنبھالو ہمارا غم نہ کرو شکریہ یہاں پہ میں آخر میں یہ بات کرو گا آپ نے کہا تھا پارٹی بین کر ان کا میں ان کا پاپ بھی نہیں بین کر سکتا یہ پاکستان تحریک انصاف ہے ہم لوگ ادھر ہیں اور رہنگے انشاءاللہ مقابلہ کریں گے آر جگہ پہ